موسیقی تک عوام سڑکوں پہ ہے اور بجلی کے بلوں میں جو خوفناک اضافہ ہوا ہے جو ایک قیامت خیز بھاری قسم کے بجلی کے بل آئے ہیں ایک غریب جس کی دہاری کم از کم دو سو یا تین سو روپے کی ہے جو کہ مہینے میں کم از کم دس یا پندرہ ہزار روپے مشکل سے کما پاتا ہے اس کا بجلی کا بل اس کی روزانہ کی دہاری سے اس کی مہانہ کمائی سے کوئی دس گنا زیادہ بجلی کا بل آیا ہے غریب کو تو چھوڑیے جو میڈل کلاس طبقہ ہے یہاں تک جو امیر طبقہ ہے وہ بھی بجلی کے بلوں میں اس خوفناک اضافہ کے خلاف چیخ اٹھا ہے اور مستلسل تیسرا دن ہے کہ پورے ملک میں احتجاج جاری ہے لوگ بجلی کے بل جلا رہے ہیں وابدہ کے لوگ جو کہ میڈے ریڈنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں جن کا بساہر کوئی تعلق نہیں ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ سے لیکن عوام کا غصہ اتنا شدید ہے کہ میڈے ریڈرز کو مارا جا رہا ہے ان پہ تشدد کیا جا رہا ہے سو مچ سو کے ملک کے مختلف شہر وابدہ نے نوٹفیکیشن جاری کرنے شروع کر دیئے کہ ہمارے جو اہلکار ہیں یا جو ہماری سرکاری گاڑیاں ہیں وہ ضرورت کے بغیر ضرورت کے علاوہ سڑکوں پر نہ نکلیں کیونکہ عوام کا غب و حصہ اتنا شدید ہے الامان الحفیظ جو اس وقت بجلی کے بل آئے ہیں غریب کو تو چھوڑیے میڈل کلاس یہاں تک کہ امیر طبقے کے لیے بھی ان بلوں کو ادا کرنا مشکل ناممکن ہو رہا ہے یہاں تک کہ جو تاجر طبقہ ہے وہ بھی چیخ اٹھا ہے اور تاجر طبقے لیے خاص طبی چھوٹے تاجر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کاروپار نہیں چلا سکتے اگر بجلی کے بل اتنے خوفناک آئیں گے اب عوام کے اسی شدید غم و حصے کو دیکھتے ہوئے جو وفاقی نگران حکومت ہے جن کا بساہر کوئی کردار نہیں ہے بجلی کے بلوں میں اس خوفناک اضافے کے حوالے سے یہ سوال بھی پرگرام میں جنریٹ کریں گے کہ ذمہ دار کون ہے سابقہ حکومت ہیں پی ڈی ایم کی نون لیگ پیپس پارٹی کی یا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت لیکن پھر بھی بجلی کے بلوں میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے نگران وفاقی حکومت کا آج دوسرا اہم اجلاس ہوا اور سوال جنریٹ کریں گے کہ عوام کو ان خوفناک بلز میں بجلی کے خوفناک بلز میں ریلیف دینے کے لیے کیر ٹیکر سیٹ اپ کے پاس آپشنز کیا ہیں اور کیا کسی ممکنہ ریلیف کی پیش کی منظوری آئی میف سے لینا ضروری ہوگی یا نہیں ہوگی اس سلسلے میں نگران حکومت کے پاس پلی اپ کرنے کے لیے یا عوام کو ریلیف دینے کے لیے ریلیکسیشن کتنی ہے گراؤن کتنا ہے جس میں وہ کھیل سکتے ہیں پھر سوال یہ بھی کریں گے کہ جو موجودہ خوفناک بجلی کے بلز آئے ہیں کیا ان کے ذمہ داری پیڈیم کی سابقہ حکومت پر ڈلتی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت میں جاتی ہے پھر سوال یہ بھی ہے کہ حکومت میں جانے کے بعد ہی سیاسی جماعتوں کو عوام کو ریلیف دینا کیوں سوچتا ہے کیونکہ خواجہ آصف نے کہہ دیا ہے مطالبہ کر دیا ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جائیں تو خواجہ آصف کی جب حکومت تھی ان کی سیاسی جماعت کی اس وقت عوام کو ریلیف دینا کیوں نہیں سوچا پھر نگران حکومت کے جو اقدامات ہیں تھوڑا سا ان کو یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیں وابڈہ افسران کی فری بجلی ختم کرنے کا فیصدہ کیا گیا اور کہا ہے کہ وابڈہ کے جو گریڈ سیونٹین سے گریڈ بائیس کی افسران ہیں ان کو محت بجلی نہیں ملے گی کابینہ کی آئندہ اجلاس میں سمری پیش کی جائیں گی تجاویز پیش کی جائیں گی اور یہ بھی سامنے آیا ہے کہ جو سابقہ فاتح ازلاں ہیں ان میں اکثر سارفین بجلی کے بل ادا نہیں کرتے بجلی چوڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ملک کے باقی سارفین ہیں ان کے اوپر بجلی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے لیکن کتنا دباؤ برداشت کریں گے باقی ملک کے وہ سارفین جو کہ باقائدگی سے اپنا بل ادا کرتے ہیں عوام کا جو رد عمل ہے عوام کا جو غم و غصہ ہے وہ تو آپ مسلسل پیشلے تین دن سے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ ہم نے بھی عوام سے بات کی ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں کیا کہتی ہے خلق خدا ذرا سنیے گا ٹکا لئے سنیے گا شکر ڈاؤنٹ ڈال ہوگی اور انشاءاللہ پیا بھی جام ہوگا باپٹے میں تو بہت ہی ظلم اٹھائے ہوئے باپٹے والا کو جو فری بیونٹ دیئے ہوئے ان کی بھی قصر حملوں سے نکال رہے ہیں گریب بندوں سے پندرہ ہزار روپے ہمارا بل آئے روپی کو ترس گئے ہمارے بچے پاکے بر گئے ہمیں خودکشیاں زہار دے کے یہ مزے کر لیں پیشن کے اس دفعہ ہم نے پجلی کے پھل اتا رہے ہیں سب سے پہلے پجلی جو رہی ہے اسے روکا جائے کوئی دال ایسی نہیں ہے کہ جو پانچ روپے کلو سے کام ہے کہ یہ آپ کا پانچ چھ سو روپے کلو ہے آپ مجھے بتائیں کہ غریب آدمیوں کیسے ستا رہے ہیں عبام کا غصہ آپ نے دیکھ لیا اس غصے کا ذمہ دار کون ہے اور اس غصے کو تھنڈا کیسے کیا جائے گا وفاقی نگران حکومت سے سوال کرتے ہیں نگران وفاقی وزیر اطراط نشریات جناب مرتضی صالنگی صاحب خصوصی طور پر پرگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں اسلام علیکم مرتضی صالنگی صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لئے وقت نکالنے پر کیا آپ کی وفاقی نگران حکومت ذمہ دار ہے جو بجلی کی بلوں میں خوفناک اضافہ ہوا ہے اور اگر آپ ذمہ دار ہیں تو کیا کریں گے اور اگر ذمہ دار نہیں ہیں تو بھی کیا کریں گے عوام کو کیا ریلیف دینے جا رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں جو موجودہ حکومت ہے اس نے حلف اٹھایا سترہ دس کو جو بل لوگوں کے پاس آئے ہیں وہ جولائی کے مہینے کے ہیں جولائی میں کس کی حکومت تھی یہ مجھے تو نہیں بتانا تو میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ جی کونسی حکومت ذمہ دار ہے کونسے پالیسی بنانے والے ذمہ دار ہیں اس پر اگر ہم بات کرنا شروع کریں گے تو شاید آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا اور میرے لئے بہت آسان ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں کہ جی کون کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے ہمارے پاس جو وانائی ہے جو بجلی ہے وہ لوگوں کے بس سے باہر ہو گئی ہے ان کے لیے ان افورڈبل ہو گئی ہے اور یہ لمبی ایک گفتگو ہو جائے گی اور میرے خیال میں لوگوں کی جو تکلیف ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ کوئی لمبی گفتگو نہ کی جائے یہ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جس نے بھی کیا بہرحال ہمارے اب دروازے پر ہے اور ہم ایک ذمہ دار قانونی آئینی حکومت ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کا نوٹس نہ لیں تو آپ کے علم میں ہے کہ وزیراعظم نے دو دن پہلے اس کا نوٹس لیا اور یہ آج ایک اجلاس بھی اس پر بلائیا گیا اور ہفتے کے روز میرے خیال میں آپ بھی تھیں اور جو کافی سینئر جو صحافی تھے ملک کے ان کو جو توانائی کی وزارت ہے جو بجلی کی وزارت ہے ان کے جو عالی اہلکار تھے ان کے سامنے میں نے پیش کیا کہ جی ذرا بتائیں کہ یہ معاملہ کیا ہے تو میری خواہش تو یہ تھی کہ جہاں آپ عوام کی چیخ و پکار دکھا رہے ہیں اور چیخ و پکار لوگوں کا پرمون احسیاد بھی ان کا حق ہے لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو معاشی ماہرین ہیں جو توانائی کے ماہرین ہیں ان کو بھی آپ اپنے پروگرام میں لائیں اور ان امور پر گفتگو کریں کہ یہ ہوا کیا ہے اور اس پر بھی گفتگو کریں کہ اس کا پوری حل کیا ہے اس کا جو میڈ ٹرم حل کیا ہے اس کا طویل دورانیہ کا حل کیا ہے اس پر بہت بات کی جا سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ جس کا بل زیادہ آیا ہوا ہے وہ کیا وہ بل تو اس سے کم نہیں ہوگا تو اسی وجہ سے آج بھی کابینہ کے جو اہم جو خاص طور پر بجلی کے جو امور اور کچھ جو متعلقہ جو وزارتیں ہیں ان کے لوگوں کے ساتھ وزیر عظم نے ایک اجلاس کیا اور اس پر گفتگو کی اب جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ عدالتی فیصلے ہیں اس کی وجہ سے وزیر عظم اپنے طور پر کچھ فیصلے نہیں کر سکتے اور کیونکہ کل ویسے بھی کابینہ کا اجلاس ہے کل صبح تو ان تجاویز کو کیونکہ ایک ہاتمی شکل دے دی گئی ہے کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے دو جو کھنبے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کا اور سر پلس لاک کا اس کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو فوری طور پر کیا ریلیف دے سکتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہمارے پاس اپنے آئینی منڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو کہ بہت محدود ہے ہم لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں گی کہ جی نون لیگ نے کیا کیا اور پیپلس پارٹی نے کیا کیا اور فلاہ جماعت نے کیا کیا تو میں ان پر تنقید نہیں کرنا چاہوں گا اس کی خاص وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ملک میں پہلے ہی سیاسی درجہ حرارت اور پولرائزیشن بہت زیادہ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ درجہ حرارت نیچے آئے اور ہم ان تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر انتخابات کو یقینی بھی بنانا چاہتے ہیں اور پرمن اور منصفانہ بھی بنانا چاہتے ہیں تو ہم اس ماحول کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم صرف یہ کہیں گے ایک ایک دن عوام کے لیے گزارنا مشکل ہے اتنے خوفناک بل سے اور جہاں تک میری انڈرسٹاننگ ہے ملک کے بیشتر حصوں میں آج آخری تاریخ تھی بجلی کے بل ادا کرنے کی جو کہ ختم ہو چکی ہے تو ریلیف جو ملے گا وہ اس جولائی کے بلوں میں ملے گا یا جو نیکسٹ منت ہوگا اس میں ملے گا اور کوئی انسٹنٹ ریلیف کیا ہو سکتا ہے سولنگی صاحب دیکھیں سترہ اگست کو حلف اٹھانے سے پہلے میں میز کے اس طرف تھا جس طرف آپ ہیں تو اس لیے میرے لیے بہت آسانیاں تھی بات کرنے کی لیکن اب میں نے کوئی حلف اٹھایا ہے کچھ سی رازداری کا میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے یہ جو فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے جو سفارشاد کابینہ کے سامنے رکھی گئی ہیں جن سے مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملے گا لیکن اس ریلیف کی تفصیلات کیا ہیں اس میں کتنا فوری ہے کتنا میڈ ٹرم کے لیے ہے کتنا لانگ ٹرم کے لیے ہے اگر میں نے آج آپ کو بتا دیا تو پھر کابینہ کے اجلاس کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کل جب ہم میڈیا کو بریفنگ دیں گے توانائی کے وزیر میرے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کے اہلکار بھی ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر اس پوری ایکسرسائز جو ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا تو میں لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ان کی جو تکلیف ہے وہ جائز ہے ان کا غصہ جو ہے وہ جائز ہے لیکن آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ پرمن احتجاج اور پرتشدد احتجاج کا جو فرق ہے وہ سمجھیں اور جو جو ملک پرتشدد احتجاج کی طرف گئے ہیں ان ملکوں کو کیا ملا ہے وہ بتانا آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی ذمہ داری ہے تو ہم لوگوں کو جوش کی بجاہ ہوش کی طرف لے جائیں اور لوگوں سے کہیں کہ دیکھیں جی اگر آپ یہ جو ڈسکوز کے جو ملازمین ہیں اگر آپ ان پر تشدد کریں گے یا ان کو نقصان پہنچائیں گے اگر وہ بجلی بند کر دیں گے فرض کریں تو اس سے آپ کی تکلیف میں کیسے کمی آئے گی تو آپ مسئلے کے حل کی طرف جائیں اور دیکھیں جس طرح سے آپ بجلی کا بل دیتی ہیں میں بھی اسی طرح سے دیتا ہوں اور میرے لئے تو پچھلے چار سال زیادہ مشکل تھے کیونکہ جو ایام بیروزگاری تھے اس کی وجوہات آپ کو بتاتے کر آپ کے ناظرین کو بور نہیں کرنا چاہتے وہ جو کٹھن وقت آپ نے گزارا سولنگی صاحب وہ سب کے سامنے ہے عوام اس کو جانتے ہیں اس کو پہچانتے بھی ہیں اور آپ کی آپ کی جو بہادری تھی جس بہادری کے ساتھ آپ نے جررت کے ساتھ آپ نے وہ کٹھن وقت کٹا وہ سب کے سامنے ہے لیکن چونکہ ابھی عوام کے لیے آپ اور میں we mean nothing جو پاکستان کے 25 کرو عوام ہیں اس وقت ہمیں ان کے ریلیف کے حوالے سے زیادہ بات کرنی ہے ایک چیز جب ہم disparity دیکھتے ہیں سولنگی صاحب کہ اشرافیہ ہے جس کو سیکرو یونٹ فری میں ملتے ہیں میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ کی رائے ضرور آئے یا اس پہ جو آپ کا ویجن ہے جو آپ کی گارورنڈ کی پولیسی ہوگی جس میں ناسے وابدہ کے افسران گریڈ ستنا سے گریڈ بائیس چلے ان کے یونٹ سرکاری مفتاب ختم بھی کر دیں پھر اس کے علاوہ ایک وائر سپریڈ افشرافیہ ہے جس میں جد صاحبان بھی شامل ہیں بیروکرسی بھی شامل ہے سرکاری افسران شامل ہیں حکومتوں کے وزیر شامل ہوتے ہیں مشیر شامل ہوتے ہیں یہ سب انجوائے کرتے ہیں مفت بجلی عوام کے ٹیکس پہ تو آپ نے سمجھتا ہے کہ ملک میں اس وقت اتنا کڑا وقت ہے کہ یہ سب ایکروس دا بورڈ تمام اشرافیہ کی یہ جو مراعات ہیں ختم کی جائیں سب محمود و عیاز ایک ہی صرف میں کھڑے ہو کے اس کٹھن وقت کو برداشت کریں جو آپ کے جذبات ہیں اور عوام کے اندر جو جذبات ہیں یہ آپ کا حق ہے اور آپ نے جس طرح سے میرے سامنے یہ بات کر رہی ہیں آپ نے اور آپ کے دوسرے دوستوں نے جو بجلی کی وزارت کے اہلکار تھے ان کے سامنے یہی باتیں اور بہت ساری اہم باتیں ہفتے کے دن رکھی تھیں اب میرے لئے ذاتی رائے دینا مناسب نہیں ہے میرے لئے مناسب یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی راہ کابینہ میں رکھوں اور کوئی ٹھوز فیصلے ایسے لوگوں کے سامنے لے آؤں جن سے لوگوں کو فائدہ ہو یہاں میں نے الیکشن تو لڑنا نہیں ہے کہ میں آپ کی رائے میں ہاں میں ہاں ملا ہوں اور کل میں نے کوئی الیکشن لڑنا ہے یہ تو میرا مقصد نہیں ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ ہم باتیں کرنے کے بجائے کوئی کل کام کریں اس سے لوگوں کی عشق شوئی ہو ان کے جو تکالیف ہیں وہ کم ہوں یہ ملک تکلیف میں ہے صرف بجلی کے حوالے سے نہیں بہت ساری وجوہات سے تکلیف میں ہے اور اس پر اگر ہم بات کریں گے تو شاید آپ کے پروگرام کا وقت ختم ہوگا باقی اہم معاملات بھی ہیں جن پر مجھے آپ کی حکومت کا مواقف جاننا ہے اور آپ کی حکومت کی جو سٹراتیجی ہے جو ویجن ہے وہ جاننا ہے آرمی چیف کی آج ملاقات ہوئی ہے نگران وزیراعظم سے اب سے کچھ ہی دے پہلے جو کہ آئی ایزیوم پہلی ملاقات ہے پہلی بازابتہ آفٹر دہ کیئر ٹیکر پرام نیسٹر ہیز ٹیکن دہ اوات دوسرے طرف چند ہی دن پہلے ایک کمیٹی بنا دی گئی جو کہ لاؤس میں ترامیم کرنے کا جورسڈکشن جس کو دے دیا گیا ہے جس سے بہت سے تحفظات بہت سی جو 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 سوالات ہیں وہ کھڑے ہو گئے کہ شاید یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ مزید ایکسٹینڈ ہونے جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہی امپاور کر رہے ہیں کہ یہ لاؤس میں ترامیم بھی کر سکتے ہیں کمیٹی آپ لوگ نے بنا دی ہے کیا واقعی ایسا ہے یا آپ لوگ اپنے آئینی منڈیٹ کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کو یقینی بنائیں گے اور کوئی آپ کی گورنمنٹ کا آپ کی حکومت کا آپ کی کابینہ کا آپ کے وزیراعظم کا پلان نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کریں بیونڈ ڈا کونسٹیوشنل مینز نگران حکومت کی جو عمر کا تائن ہے وہ نگران حکومت نے نہیں کرنا یہ آئینی اداروں نے کرنا ہے اور اس حوالے سے جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے اس کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اب وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اس لئے میں کسی قسم کا کوئی ابحام نہیں ہے ٹھیک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ پورا نظام الاوقات درج ہے کس تاریخ سے کس تاریخ ساتھ وہ کیا کریں گے اور یہ سب کچھ الیکشن کمیشن نے جو پچھلا مشترکہ مفادات کاؤنسل کا ادلاس ہوا تھا اس کے فیصلوں کی روشنی میں کیا ہے آئین کے آرٹیکل 51 کے تیار ٹھیک تو ہم تو آئینی اداروں کے جو احکامات ہیں ان کے پابند ہیں اگر کل الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم فلان تاریخ کو الیکشن کرائیں گے تو جو فلان تاریخ ہے اس تاریخ کو الیکشن کو پرمن منصفانہ آزادانہ اور غیر جانب دارانہ بنانے کا جو عمل ہے جو منڈیٹ ہے الیکشن کمیشن کا ہم نے ان کے پیچھے کھڑے ہونا ہے ابھی تو معاملہ سپریم کورٹ میں بھی جانے والا ہے پاکستان تاریخی انصاف جانے والی یہ ہو سکتا ہے پیپس پارٹی بھی چلی جائے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروائیں لیکن یہ جو کمیٹی بنائی گئی جو کہ قوانین میں ترامیم کرے جو کہ منڈیٹ نہیں ہے بظاہر اس نے بہت سوالات کھڑے کر دیا تو اس کمیٹی کی ضرورت کیا تھی دیکھیں جو قوانین ہیں وہ صرف پارلیمان کے نہیں ہوتے صرف پارلیمان کا ایکٹ نہیں ہوتا سعائین کی ترمیم نہیں ہوتی کچھ زیلی جو قانون سازی جس کو سب آرڈینٹ لیجسلیشن یا رول میکنگ کرتے ہیں وہ بھی ہوتی ہے بہت سارے قوانین جو سب آرڈینٹ رولز ہیں وہ پرسودہ ہو جاتے ہیں اور رولز آف بزنس کے تحت فیڈرل ٹیبنٹ کو انکلوڈنگ کیر ٹیکر یہ اختیار ہے جو وزارت قانون کا موقف ہے تو باقی اگر کسی کو اختلاف ہے تو اختلاف کرنے کا بالکل ان کو حق ہے بہت بہت شکریہ جی اب جواب مکمل کر لیجئے ایکٹ کی بات نہیں ہو رہی نگران حکومت کو پارلیمان کا ایکٹ نہیں بنانے جا رہی نہ کوئی آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ وضاحت کرنے کے لیے اور بجلی بیلوں کے حوالے سے عوام کو ریلیف کیا ملنے جا رہا ہے توقعات عوام کو اچھی رکھنی چاہیے یہ امید دے رہے ہیں نگران وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولانکی صاحب بہت شکریہ پرگرام کے لیے وقت دینے پہ ایک بار پھر ایک بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی سے سوال کریں گے وائس پریزیڈنٹ پیپلز پارٹی سینٹر شہر رحمان صاحبہ ہمارسط موجود ہوں گے ان سے کریں گے ذرا کڑے سوالات کہ کیا جو بجلی کے بلوں میں خوفناک اضافہ ہوا ہے پیپلز پارٹی بھی اس کی ذمہ دار ہے جو کہ عوام کو روٹی کپڑا مکان دینے کا نعرہ لگاتی رہی ہے سٹی بی داس جی ویلکم بیک آف در بریک اور اب ذرا سوالات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ کہ بجلی کے بلوں میں جو خوفناک اضافہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کس حد تک اس کی ذمہ دار ہے جو ہمیشہ سے روٹی کپڑا اور مکان اور عوامی سہولیات کا نعرہ دے کے عوام پر حکمرانی کرتی رہی ہے عوام سے ووٹ مانگنے جاتی رہی ہے اور اب الیکشن میں بھی ووٹ مانگنے کے لیے پیپلز پارٹی نے جانا ہے سوالات جو ہم کریں گے پیپلز پارٹی سے وہ یہ ہوں گا کہ مہنگائی سے تنگ عوام کے رد عمل نے اور خاص طور پر خوفناک بجلی بلوں کے بعد عوامی رد عمل نے سیاسی جماعتوں خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے انتخابی مہم کتنی مشکل بنا دی ہے اور پیپلز پارٹی اب جبکہ چاہتی ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہی الیکشنز ہو یوں کیا ان نوے دن کے دوران پیپلز پارٹی عوام کا سامنا کرنے کو تیار ہے جو اس وقت بجلی کے بلوں نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے عوام کے خصے میں شدید اضافہ کر دیا گیا ہے پھر اس کے علاوہ سوال یہ بھی کریں گے پیپلز پارٹی سے کہ سی سی آئی کے اجلاس میں نئی مردم شماری پر ووٹ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے کسی یقین دہانی پہ دیا تھا سوال یہ بھی کریں گے کہ نائنٹی دنوں میں نوے روز میں انتخابات کے لیے کیا پیپلز پارٹی سپریم کورٹ جائے گی کل الیکشن کمیشن کے ساتھ ملاقات ہے پیپلز پارٹی کیا اس کے بعد پیپلز پارٹی کے لیے آئندہ سٹراتیجی سپریم کورٹ کا یا عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانا بھی ہوگا اور سوال یہ بھی کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں الیکشن انعقات پہ اختلاف کب پیدا ہوا تھا ان تمام سوالات کے جواب لیں گے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر مرکزی سرکردہ راہنما ہیں اور پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ ہیں سابق امباسڈر رہی ہیں امریکہ کے لیے سینیٹر ہیں شہیر رحمان صاحبہ اسلام علیکم سینیٹر شہیر رحمان صاحبہ جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے سخت عوام کا حصہ اور ردعمل دیکھنے میں آ رہا ہے پیپلز پارٹی کس حد تک ذمہ دار ہے پیڈی ایم کی حکومت کا آپ لوگ حصہ رہے ہیں سولہ ماہ تک اس حکومت کا حصہ رہے ہیں کتنے ذمہ دار ہیں آپ لوگ جو آج عوام کا ردعمل پچھلے تین دنوں سے سامنے آ رہا ہے جی دیکھئے ذمہ داری سے تو کبھی بھاگ نہیں سکتا ہے انسان یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہم ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھائیں اتنے شورٹ پیریٹ کے بات برد فرانکلی اگر میرا کلمدان کچھ ہو اور آپ کا کچھ ہو تو آپ مجھے تو ذمہ دارا ٹھہرا سکتے ہیں کہ جی بی بی کلائمٹ چینج میں یہ ہوا اور یہ نہیں ہوا ٹھیک ہے نا یا فورن منسٹری میں یہ ہوا یہ نہیں ہوا مجھے تو نہیں سمجھتا کہ دیکھئے پیڈی ایم گورنمنٹ جو تھی وہ بھی فائر فائٹنگ کر رہی تھی جتنا بھی آپ ایک سار بھی اور لے لیں مسئلہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کو جو ایک ٹرائسس پبلک فائنانسز میں ہو رہی ہے اس کو سمالنا پڑے گا ٹھیک ہے نا اور اس کو سمالنے کے لیے کوئی بہت اہم فیصلے کرنے پڑیں گے کوئی ڈیسیشن میکنگ میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے کوئی سپلٹس نہیں ہونی چاہیے اور اتحاد اور بلکل استقلال کے ساتھ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے کیونکہ صورتحال دیکھئے ابتر ہوتی جا رہی ہے یہ وہ دن نہیں ہے جو جب روپی دو سو سمتھیں اب روپی کی دیکھئے اس وقت جو دھلان ہے یہ تشویشناک ہے آپ یا تو ایکسچینج والوں کا کچھ کریں یا کوئی سٹیبلائز کریں روپی کی ایکچول ویلیو پر کہیں تو رکے اور پھر آپ نے ایمپورٹس ہمیں آئی ایم ایف کی وجہ سے کھولنے پڑے ہیں سارے ایل سیز اب کھل رہے ہیں لیکن صورتحال عام آدمی کے لیے بہت تشویشناک ہے بہت سارے لیویز لگے ہوئے ہیں ان کے بلوں میں جو شاید دھٹا بھی نہیں سکتے لیکن سرٹنلی آپ اس وقت سوچ تو سکتے ہیں کہ یہ ایک دم بھرانی کیفیت کیوں ہو رہی ہے اور بجلی کے بل اور پیٹرل کے بلز میں اتنا اضافہ بڑھتا چرا جا رہا ہے آپ کی حکومت سے مدار نہیں ہے ایون میڈل کلاسز کے لیے آن افورڈبل ہو رہا ہے میں دس دفعہ سوچ چیوں کہ جی گاڑی کو ادھر ادھر نہ گھمایا جائے کیونکہ پھر بلی کا بل جو آتا ہے جب یہ ان اشرافیہ میں یہ بات ہونے لگتی ہے تو آپ سوچیں کہ مزدور کا کیا حال ہوگا کیونکہ خود و نوش کی بھی خیمتوں کا بہت اس وقت پر ان کے جیب پر دباؤ ہے تو ہمیں عوام کے ساتھ عوام دوست پالیسیز کا سوچنا چاہیے ابھی مجھے وہ سوچ نہیں نظر آ رہی تو یہ آپ کی حکومت نے کیوں نہیں سوچا تھا تو آپ کوشش کریں کہ جو کم از کم جس کی زمین نہیں تھی جن کی ملکیت نہیں ان کو دے دیں ہر چیز میں ہر کرائسس میں ایک موقع ہوتا ہے اپرچونٹی ہوتی ہے چیلنج میں آپ کریں آخر سندھ میں ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ تکالیف لوگوں کی ختم ہوئی ہے بڑھ کے جو ایسا سلاب جو آیا جس میں ایک تہائی ملک زیرہاب تھا وہ تو بڑا بڑا اور پھر یہ ڈیٹ کی کرائسس اور یہ ڈیٹ کی کرائسس کیوں چل رہی ہے مجھے آپ اگر ایک منٹ دے تو میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ ہم سب بھول جاتے ہیں میں بلکل نہیں سمجھتی کسی بات کو کہ اپنی غلطیوں کی ذمہ داری نہ لینا ہے اپنی ان ایکشن کی ذمہ داری نہ لینا لیکن جو ستر سال میں پاکستان نے قرضے چڑھائے ہیں اور جو چار سال وہ توٹ گیا موڈل جس پر آپ ریلائے کرتے تھے اور اس کو بدلنے میں اور آئی ایم ایف کی بھی آپ نے دیکھا ایک شکنجے میں ہے تو یہ بہت مشکل سے نکلے گا لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ ہم سخت فیصلے نہیں کر سکتے مثلا یہ بجلی سے ہی شروع ہوتا ہے ایک سرکولر ڈیٹ ہے آخر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سرکولر ڈیٹ کو ایک زمانے میں زیرو کری دیا تھا کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوتی آپ کو کام کرنا پڑتا ہے لیکن فوکس کام کرنا ہوتا ہے تسلسل سے کام ہوتا ہے اور فرینکلی اسی لیے ہماری بات بار بار یہ ہو رہی ہے کہ دیکھئے اگر آپ الیکشنز میں تاخیر کریں گے تو یہ جو انٹیرم گورنمنٹ کا کام ہے وہ اسی طرح چلتا رہے گا وہ سخت فیصلے نہیں لے سکتے نہ ان کا یہ منڈیٹ ہوتا ہے اور جو عوام کی تکالیف ہیں وہ اتنی نہ بڑھ جائیں کہ کوئی انہیں سولو نہ کر سکے اور آئینی حوالے سے بھی آپ ایک فسلتے ہوئے ڈھلان پر آ جاتے ہیں ایک سلپری سلو پر آ جاتے ہیں میں اگلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی آپ عوام کو ریلیف دینے کی بات تو کر رہی ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ کی ایٹر کا سیٹپ کے پاس وہ منڈیٹ نہیں ہے اور ایک منڈیٹ والی الیکٹڈ حکومت آنی چاہیے یعنی کہ آپ لوگ الیکشن جو کہ بار بار آپ بات کر رہی ہیں پیپلز پارٹی نے کہہ بھی دیا ہے کہ جو نائنٹی ریز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے لیکن اس وقت جو عوام کی صورتحال ہے آپ نے خود اس کا ذکر کیا جتنی مہنگائی کے تلے دب گئی ہیں بجلی کے خوفناک بل گیس کے خوفناک بل سردیاں آگے آنے والی ہیں تو اس سارے صورتحال میں آپ لوگ عوام سے ووٹ مانگنے کیسے جائیں گے کیا نعرہ لے کے پیپلز پارٹی کا نعرہ ہمیشہ سے رہا ہے روٹی کپڑا اور مکان عوام کے موں سے روٹی چھن گئی ہے نہ کپڑا ہے نہ مکان ہے تو کیا نعرہ آپ لوگ لے کے جائیں گے پر عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ انتخابی مہم جو ہوتی ہے وہ عوام کے ساتھ روابط قائم کرتی ہے اور مہم میں ایک بات نہیں ہوتی کہ ہم صرف اپنی بات کریں جو جب منشور بنتے ہیں ہمارا سینٹرل سیکریٹریٹ آج کل بہت آباد ہے اور میں سیدھا صبح جیسی اسلام آباد آتی ہوں وہاں جاتی ہوں کہ میں فیڈرل آفیس بھی رہا ہوں وہاں ہم لوگ مستقل لوگوں کے سفارشات سن رہے ہوتے ہیں اور اس حوالے سے ایک ان کی بھی رائے سننے میں آتی ہے میں سمجھتی ہوں کہ دیکھیں انتخابی مہم مشکل حالات میں ہی ہوتی ہے اور کم از کم پیپلز پارٹی کے لیے تو ایسے ہی ہے انہیں دیکھا ہماری تاریخ میں ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سینٹر شہریمان صاحبہ کچھ مزید سوالات بھی آپ سے کرنا ہے بڑ پرگام میک چھوٹی سی بریک کا بکت ہوا ہے لیکنہیں دیکھا ہماری تاریخ میں ہی ہوتا ہے جی ویلکم بیک آفر دو بریک سینٹر شہریمان صاحبہ کچھ سوالات مردم شماری اور نئی انتخابات کے حوالت سے پیپس پارٹی نے اب ایک دم مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی الیکشن نائنٹی ڈیز کے اندر آئینے مدد کے اندر ہی ہونے چاہیے اگر ایسا تھا تو پھر پیپس پارٹی نے سی سی آئی میں نئی مردم شماری کے حوالے سے ووٹ کیوں دیا کیونکہ اگر آپ لوگ نئی مردم شماری پر ووٹ دے رہے تھے اس کا مطلب ہے کہ نئی ڈی لیمٹیشنز ہونی تھی جس میں ظاہر ہے ٹائم تو درکار تھا الیکشن کمیشن کو اب اچانک آپ لوگ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں جو کہ ای سی پی کے لیے نئی ڈی لیمٹیشنز اس مدد میں پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو کیا سی سی آئی میں ووٹ دینے سے پہلے کہیں سے کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی پیپس پارٹی کو یا اب آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے کچھ اور نظر آنا شروع ہو گیا ہے دیکھئے میں اشورنس تو ایون اجلاس میں دی گئی ہے میری اطلاع میں اجلاس کے بیچ بھی دی گئی ہے کیونکہ ہمارا تو اس مردم شماری پر کافی سوالات اٹھ رہے تھے اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ نہیں آپ کے ساتھ ساری ٹرانسپیرنٹ ڈیٹیلز ڈسٹرک وائز شیئر کی جائیں گی جو ابھی تک نہیں ہوئی ہیں اور ہم کریکشن کر رہے ہیں جو آپ کے خدشات ہیں وغیرہ دوسری بات یہ اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ ہم کوئی بچے نہیں ہیں کوئی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہیں یہ نہیں کہ ہم بیٹھ کے کوئی مگرمچ وہاں حضم کرنے گئے تھے کہ جی کسی مسئلہت کے تحت ہم نے کر لی نو سارے لوگ کہنے لگے کہ یہ ہو رہا ہے تو جو ہمارے سٹیکھولڈرز تھے انہوں نے پوچھا کہ بھئی مرچل یہ یہ ہم اس وقت ڈیجیٹل سینسس ایکسیپٹ ہو گیا بٹ ہلکا بندیاں کیونکہ سیٹوں کا اضافہ نہیں ہوگا تو کوئی اتنی لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں ہوتی جناب ہونسٹی یہ تیہ ہوا ہے کہ جب سیٹوں کا اضافہ نہیں اس کے لئے ویسے ٹو تھرز مجوریٹی چاہیے اصلی جامعے ہلکا بندیاں تو تب ہوں گی جب سیٹوں میں اضافے ہوں گے وہ آپ دوسرے الیکشن کے لئے کر لیں گے تو فطر یہ نیچرل سی اور منطقی بات ہے جی اب اگر یہ اس بات پر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں اگری کیا تو پھر تو ہی سیڈ شی سیڈ والا میں اس میں کیا بحث کروں لیکن ہمیں تو کہا گیا تھا کوئی اتنا تو ہم یوٹن نہیں لیں گے صبح کچھ کا شام کو کچھ کا اس سے پہلے وہی بات کہہ رہے ہیں ہماری کوئی دیکھیں پالیسی میں کوئی چینج نہیں آیا ہے مستقل ہم نے کہا ہے کہ الیکشن ایک تو سب سے بڑی ترجی ہے کہ الیکشن کو ٹائم پہ کریں اور اگر ٹائم پہ کرنا ہے تو آپ کو کیونکہ دوہزار سترہ کا بھی کوئی سینسس ہمیں پسند نہیں ہے ہم نے اس میں بھی دس اوگجیکشنز ریس کیے تھے لیکن الیکشن ہونا تھا تو کسی سینسس کے بیسس پہ کہ جی ٹھیک ہے پرویشنل ہی کر لیتے یہ پرویشنل تھی آپ کو یاد ہے اسی طرح پرویشنل بات ہوئی تھی اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ ہلکہ بندیوں کی وجہ سے الیکشن میں ڈیلیو تاخیر ہوگی اللہ جانے کب تک ہوگی اور پھر آپ کو اس طرح ایک لٹکا کے رکھا جائے گا اور ایک عجیب موتل سیچویشن میں جب آئین بھی موتل ہوتا جائے گا اور آہستہ آہستہ آپ کی جتنی بھی جن چیزوں پر آپ اپنا تکیہ کرتے ہیں جو آئین کی شکے ہیں جن پر ملک چلتا ہے بندھا رہتا ہے خاص طور سے مشکل حالات میں اچھا نہیں ہوتا جی اس طرح لوپ ہولز بنا لینا آپ کو پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ شراطم مستقیم پر رہیں تاکہ ملک میں ایک سٹیبیلٹی رہے کیونکہ میں نے تو پارٹی نے تو بہت مشکل حالات دیکھتے ہیں اور اس میں سے راستے نکالیں جی اور راستے نکالنے کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں اور بے شک آپ کمپرمائز کریں ہم دیکھئے حقیقت پسندی سب کو کرنی ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہی کوئی نہیں کہہ رہا میں تو کچھ نہیں ہوں میری پارٹی کو نہیں کہہ رہی اور قیادت نہیں کہہ رہی کہ بھئی آپ کوئی بس ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں ہمیں کوئی ڈیٹ تو دیں یہ کیا بات ہے کہ الیکشن ڈیٹ بھی نہیں اناؤنس ہو رہی جی یہ کونسی بات ہے اور میں اس پارٹی سے ہوں جس نے سب سے زیادہ مارشل لاب کا سامنا کیا ہے حراملیت کا سامنا کیا ہے کوئی آتا تھا کہ ہم نے نائنٹی ڈیز میں کرنے پھر کبھی آپ گیارہ سال دیکھتے تھے کبھی آپ دس سال دیکھتے تھے کبھی آپ آپ کے سامنے تاریخ ہے میری بہن مارچ کے آگے آپ جانا چاہتی ہیں تو آپ بتائیں اس طرح ہوگا پھر تو اور بھی ایک خلا ہو جائے گی سینٹ کے الیکشن اگر ٹائم پہ نہیں آئے تو پھر تو آپ ایک عجیب سیچویشن میں ہوں گے عجیب و غریب سیچویشن میں ہوں گے آپ کے باتوں سے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کھٹک رہا ہے یا پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کچھ دال میں کالا کالا کہیں کہیں نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر ایک بڑی ایرونیکل سیچویشن کریئٹ ہو گئی ہے انہی خدشات کو لے کے پاکستان طریقہ انصاف کہہ رہی تھی پنجاب اور کیپی کے الیکشن کے حوالے سے کہ نائنٹی ڈیز میں ہونے چاہیے اس وقت پیپلز پارٹی جو کہ پی ٹی ایم کی حکومت کا حصہ تھی آپ لوگ اپوست کر رہا تھے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن نہیں ہو سکتے اب وہی تائیڈ ہیس ٹرنڈ اور آپ لوگ اسی پوزیشن پہ آگئے ہیں جو پی ٹی ای کی تھی کیونکہ اب خدشات اور کھٹک آپ کو پیدا ہو گئی ہے کہ دال میں کچھ کہیں کالا کالا نہ ہو جائے تو آپ لوگ پی ٹی ای والی پوزیشن پہ آگئے ہیں کہ نائنٹی ڈیز میں ہوں پی ٹی ای پہلے بھی سپریم کورٹ میں گئی تھی تو آپ کی پارٹی کی سٹرائیڈیجک کیا ہوگی کہ آپ لوگ صرف الیکشن کمیشن سے مشاورت پر ہی محدود رہیں گے یا اس کے بعد آپ لوگ سوچ سکتے ہیں عدالتوں میں جانا سپریم کورٹ میں جانا دیکھئے جو بھی کشتی ہوں ہم آئین کی کشتی میں سوا رہے ہیں کسی اور سے کوئی مطلب ہم تلخی نہیں کرنا چاہتے کسی کے ساتھ ہم نے کبھی نہیں کی وہ تو وہ تو زبان تلخ ان کی ہوتی تھی یا کسی اور کی بھی بہت پارٹیز ہیں ملک میں ہم نے سب سے ہمیشہ ایک خندہ پشانی سے ڈیل کیا ہے پی ٹی آئی کا مجھے نہیں پتا بہن ان کی تو صبح صبح کچھ ہوتا ہے شام کو کچھ اور اور ان کے لیڈر کی جو کیفیت ہوتی ہے انہوں نے جو کیا ہے پاکستان کے ساتھ کھلوار ان کا تو اللہ ہی حافظ ہے لیکن ان میں جو ممبران ہیں جو ہیں دیکھئے ان کی جو موقف ہیں ان کا ہو کشتی میری آئین کی کشتی ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے جو پوچھے نا پجاب کے حوالے سے ڈران کے بیان یہ تھے کہ آپ پلیز آئین پر قائم رہیں اور ای سی پی کا کام تھا میرا آپ کا کام نہیں تھا الیکشن کرانا لیکن اب جو سیچویشن ہو رہی ہے اب ہر جگہ یہ نہیں کر سکتے ہیں بے شک آپ چیلنج کریں کیا ٹیک ہے یا نہیں ہے میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتی میں تو اور نہ میں نے وہ سی سی آئی مٹنگ بلائی تھی نہ آپ نے بلائی تھی نہ پیوز پارٹی نے ہم ہر آئینی ادارے کا حصہ ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے لوگ ہوں اور ہر آئینی پلیٹ فارم پہ آپ نے کبھی خلانی چھونی چاہیے دوسری بات یہ دیکھیں کہ بہت کھل بار ہو چکا ملک کے ساتھ کبھی سپیکر کو استعمال کیا پی ٹی آئی نے کبھی کچھ کیا اسیمبلیاں اب بہت کچھ ہو چکا اب جہاں تک آپ نے سپریم کورڈ کا پوچھا تو کل ہماری میٹنگ ہے جی الیکشن کمیشن میں ہمارا پانچ یا چھے لوگ ساتھ میں جائیں گے ہم صبح دوپیر میں جائیں گے جب انہوں نے بلایا ہے اس کے بعد ان سے جو ان کی سن کے ان سے اپنے پوائنٹ شیئر کر کے اپنا موقع ہم دیں گے وہ پھر اپنا بتائیں گے ان کے پاس بھی جو بھی کچھ کہنے کو ہے ان کی کپیسٹی جو بھی ہے وہ ہم سنیں ہم کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے خاص طور سے الیکشن کمیشن ایسا ادارہ رہا ہے جس سے ہماری کانسٹنٹ ڈیلیں ہے کیونکہ الیکشن کے علاوہ ہم کسی بیک ڈور سے نہیں آتے جی تو نہ کسی کوئی وہ مطلب معایدہ کر کے کہیں بھی اب بات یہ کہ الیکشن کمیشن جب ہمیں جو بھی بتائے گی ہماری کل میٹنگ ہے جیسا میں نے سی سی میٹنگ میں کیونکہ یہ اہم فیصلے ہیں اور پھر ہم وہاں شیئر کریں گے جو سارے نکات جو الیکشن کمیشن میں ڈسکشن ہوا ہے وہاں اپنے بھی ہمارے مقلا بھی ہیں دوسرے بھی ایکسپرٹس ہیں سب ان سے رائے لیں گے اپنی تیادت پھر اپنا ذہن بنائے گی اور ہم ذہن بنائیں گے اور پھر ہم اپنا پوائٹ آف یو دیں گے آگے کیا لائے مل ہو سکتا ہے بہت بہت شکریہ سینٹر شہیر حیمان صاحبہ پرگرام میں گفتگو کرنے کے لئے یہ تھا آج کا پرگرام آل سیو انشاءاللہ ٹومورو اٹھ اٹھ او کلوک اللہ حافظ